امران خان صاحب کی گرفتاری کی ناکامی پر پاکستان پولیس کا مزاق اڑایا جا رہا ہے ٹویٹر صارفین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پولیس پاکستان کے ایکس پرائم نیسٹر امران خان صاحب کو ان کے گھر سے ہی پکڑ نہیں پا رہی اور ہم انڈیا کو دھمکاتے ہیں کشمیر کے حوالے سے قانون ہارتا نظر آ رہا ہے اس میں انصاف ہارتا نظر آ رہا ہے ہی بات رہی زمان پارک کی زمان پارک میں جو شخصیت موجود ہے نا وہ ہمارے پاکستانیوں کی نا اس وقت مقبول ترین شخصیت ہے کیونکہ یہ سارے جو لانڈے لپاڑے ہیں یہ تو سارے اسٹیبلشمنٹ کی اولاد ہیں سارے بھوٹو سے لے کر نون لیگ سے لے کر یہ چونکہ آج کے بچے چڑے ہوئے ہیں یہ دوہزار تھانہ کے سارے فیہ کلیکشن کی بنیاد پر یہ آئے تھے اس سے گرفتار کرنا کوئی اتنی عام بات نہیں ہے کہ کوئی بھی آگے اس کو گرفتار کر لے گا وہ ایک مقبول شخصیت ہے وہ الیکٹڈ ایک وزیر اعظم تھا اور ہمارے لیے رہے گا اسے گرفتار کرنا آسان نہیں ہے جب آپ کے پاس کھانے کو سہر کے پیسے نہیں ہے تو آپ بلیسٹک میزائل کو بنا کے کیا کریں گے آپ کس طرح بلیم کر سکتے ہیں آئی ایم ایف کو اگر آپ یہ اگر پاکستان کے پولیس سے عمران خان صاحب نہیں پکڑے جا رہے تو انڈیا کی آرمی کو بلا لیں وہ پانچ منٹوں میں عمران خان صاحب کو باہر نکال لیں گے آپ کو آئی ایم ایف کا پیکج نہیں چاہیے آپ کو عقل چاہیے آپ خانہ جنگی کا میدان بنا ہوئے زمان پارک دونوں طرف سے شیلنگ ہو رہی ہے مظلوم لوگ مارے جا رہے ہیں یہ عدالتوں میں بھی وہی لوگ توشہ کھانے والے بیٹھے ہیں وہ اور کون ہیں اور ادھر طالبان بھائی ہیں وہ بھی بھارت کے کیم میں جا چکے ہیں جس طرح آپ نے کل پرسو خبر پڑی ہوگی کہ ان کے سارے ڈپلومیٹ جو ہیں وہ سارے بھارت سے ٹریننگ لے رہے ہیں ہم زہرہ کرنا چاہیے دونوں ملکوں کو آیا ادھر موڈی کی گورنمنٹ ہے ادھر ہماری فاشرز گورنمنٹ ہم اس کو نہیں مانتے لیکن ہماری گورنمنٹ ہے ہم اس کی بیک پہ کھڑے ہیں جائیں دوستو دوستو جیسے آپ کو پتا ہوگا پاکستان میں اس میں ہائی بولٹیج ڈراما چل لائے جس میں عمران خان کو آریشٹ کرنے گئی پاکستان پولیس کو عمران خان کو بینا آریشٹ کیے پاکستان پولیس کو لوٹ جانے سے انٹرنیشنلی پاکستان پولیس اور پاکستانی آرمی کو کافی زیادہ سربندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ حالی پاکستان میں عمران خان کو آریشٹ کرنے پاکستان پولیس اور رینجر عمران خان کے ریسیڈنس جمان پار گئے جہاں پر پاکستان پولیس اور عمران خان کے سپورٹرز کے بیچ میں بیڑنت ہو گئے جس کے بعد عمران خان کے سپورٹر نے پولیس کو دوڑا دوڑا کے پیٹا اور پولیس وہاں سے بھاگ گئی اب لوگ کہہ رہے ہیں اگر تم سے نہیں ہو پا رہا تو انڈیان آرمی کو بلاو پانچ منٹ میں عمران خان کو آریشٹ کر لیں گی تو چلیے دوستوں اس پر پاکستانی میڈیا کا ریاکسن دیکھتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگتا پولیس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں پاکستان صاحب کی گرفتاری کی ناکامی پر پاکستان پولیس کا مزاک اڑایا جا رہا ہے ٹویٹر صارفین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پولیس پاکستان کے ایکس پرائم نیسٹر عمران خان صاحب کو ان کے گھر سے ہی پکڑ نہیں پا رہی اور ہم انڈیا کو دھمکاتے ہیں کشمیر کے حوالے سے اگر پاکستان کے پولیس سے عمران خان صاحب نہیں پکڑے جا رہے تو انڈیا کی آرمی کو بلا لیں وہ پانچ منٹوں میں عمران خان صاحب کو باہر نکال لیں گے اسے جڑے آج کس حوال پارک میں عمران خان صاحب کی گرفتاری کی ناکامی کے بعد ٹویٹر صارفین جو ہے وہ پاکستان پولیس کا رینجرز کا جو ہے مزاق اڑا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ہمارے پرائم نیسٹر جو ایکس پرائم نیسٹر عمران خان صاحب وہ ہی نے ان سے گھر سے باہر نکال لے جا رہے اور ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے کشمیر آزاد کروانا ہے ہم نے کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانا کیا کہیں گے آپ دیکھیں جو پولیس اور رینجر ہے وہ بھی ہماری ہے اور کپتان کا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ پاکستان کا برینڈ ہے پاکستان کی اس تترسالہ تاریخ میں اس سے بڑا آدمی کسی نے نہیں پیدا نہیں کیا پاکستان نے اس نے پاکستان کے لیے کھیلوں کے مدان میں پاکستان کا نام بلند کیا ہیلتھ میں آجیں ایڈوکیشن میں آجیں ایوین کہ بچے بچے سے پوچھ لے کہ بچے کے دل میں وہ گار کر گیا ہے اگر پاکستانی رینجر یا پلیس ہاں صاحب کو پکڑ نہیں رہی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں کیٹی بلیٹی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرانخہ سے محبت کرتے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے کوئی ایسی کیجلٹی ہو جائے کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا برینڈ ہے جو پاکستان نے مرانخہ سے بڑا شخص نہیں پیدا کیا ہم انڈیا سے لڑنے کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم انڈیا کو دھمکاتے ہیں کہ ہم نے آپ سے کشمیر لینا ہے ہم آپ سے اتنے طاقتور ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہمارے ملک میں اس وقت کیا ہو رہا ہے کیا آپ کو یہ نہیں پتا خانہ جنگی کا میدان بنا ہوا ہے زمان پارک دونوں طرف سے شائلنگ ہو رہی ہے مظلوم لوگ مارے جا رہے ہیں دیکھیں کوئی لوگ نہیں مرہا صرف ایک وہ زلے شاکی ہوئی ہے وہ بھی ہمارا انٹرنل معاملہ اس نے انڈیا کو گھسنے کی کوئی بات نہیں ہے انڈیا تو گھس ہی نہیں رہا نا ٹویٹر صارفین کہہ رہے ہیں صرف ٹویٹر صارفین کہہ رہے ہیں ٹویٹر پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کا مزاہ کراتے ہیں ہم بھی بات کرتے ہیں وہ اس بات کو زیادہ ایزی لی لینا چاہیے اگر گرونڈرہ لیٹی دیکھیں میں یہی کہوں گا پاکستان کی وام کو بھی انڈیا کی وام کو بھی میں ادھر سے یاسی بڑک مار دوں یا وہ مار دیں اس کا نہیں سر انڈیا کی اروام یہ نہیں کہہ رہی ہے مسلمان لوگ کہہ رہے ہیں شایان علی ہے جس نے یہ ٹویٹ کیا ہے دیکھیں وہ ہر معاشرے میں چاندے لوگ ہوتے ہیں جیسے ادھر آرہا ہے سیسا ہے ادھر بھی ہوں گے لیکن ہمیں ان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے ہمیں جو ڈیڑھ کرو ڈیڑھ عرب وام ہے کھتے کی ان کی طرف دیکھنا چاہیے اور لیڈر شپ کا مزارہ کرنا چاہیے دونوں ملکوں کو آیا ادھر موڈی کی گورنمنٹ ہے ادھر ہماری فاشرز گورنمنٹ ہم اس کو نہیں مانتے لیکن ہماری گورنمنٹ ہے ہم اس کی بیک پہ کھڑے ہیں اگر ان کو نریندر موڈی کیا آپ نے بات کہی نریندر موڈی ایک بہترین لیڈر ہے آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا جو لیڈر ہے نا وہ نریندر موڈی اور پاکستان میں تو میرا خیال ہے بھی تک کوئی لیڈر آیا ہی نہیں ہے جو پاکستان کو ترقی کے راہ پر گامزن کرے یہاں پر جو آتا ہے وہ کرسی کے لیے لڑتا ہے اپنے مفات کے لیے لڑتا اور چلا جاتا ہے عمران خان صاحب بھی اپنی جنگ ہی لڑے ہیں انہیں عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے پیٹرول بم بنا کے پھینکے گئے ہیں کسی جماعت نے آج تک پیٹرول بم بنا کر پھینکے ہیں تو کسی آپ جا کر گئے لے کسی ملک میں اس طرح ہوا ہے کہ اپنے لوگوں پر آپ جو ہے سٹیٹ فائرنگ کرے یہ کسی ملک میں ہوا ہوا ہے کبھی یہ تو یہ کشمیر کے نعرے ملک کے پھینکے ہیں زمل ہو رہا ہے ہائے ہائے ہیں تو اپنے لوگوں پر کیوں اس طرح کر رہے ہیں جب آپ کشمیر کے بات کرتے ہیں کہ کشمیر جو ہے کشمیروں پر ذم رہا ہے ہندوستان کی جو پھونچ ہے وہ ذلم کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے لوگ وں پر کیوں کرتے ہیں آپ نے اگر یہ کیا لگائے ہوئے ہیں بینر لگائے ہوئے ہیں کسیز ملکے میں اپنے لوگوں کے것도 ذلم ہو رہا تھا مسر حساب ہوا ہے ہ 당신 didnظ Armail کی زمان پارک میں جو شخصیت موجود ہے نا وہ ہمارے پاکستانیوں کی نا اس وقت مقبول ترین شخصیت ہے اسے گرفتار کرنا کوئی اتنی عام بات نہیں ہے کہ کوئی بھی آگے اس کو گرفتار کر لے گا وہ ایک مقبول شخصیت ہے وہ الیکٹڈ ایک وزیراعظم تھا اور ہمارے لیے رہے گا اسے گرفتار کرنا آسان نہیں ہے جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ عدالت میں آنے کے لیے لاہور سے چل پڑے اور دو تین دن سے یہی تماشا لگا ہے اور یہ اور بات ہے کہ اس سے بڑے ایشیوز جو آئی ایم ایف کا ہو چاہے اکانومی ہماری جس طرح سے ہو رہی ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی جاری بس صرف عمران خان عمران خان ہو رہا ہے دیکھیں عارضو میں میری نظر میں جو میں نے دیکھا ہے کل عدالت میں جس طرح سے پیش ہوئے جس طرح سے ایک پورا ڈراما اور سیاسی ڈراما خاص کر سیاسی جلسہ کیا گیا اس میں مجھے پاکستان ہارتا وہ نظر آ رہا ہے قانون ہارتا نظر آ رہا ہے اس میں انصاف ہارتا نظر آ رہا ہے اگر آپ کے ایک مثال سوچا جائے پانچ چھے لاکھ لوگ آپ کے فالور ہوں ٹویٹر پہ اور آپ کے فیس بک پہ اور آپ کے لیے ٹرولنگ کرنے والے کچھ لوگ موجود ہوں تو آپ کے لیے کیا خیال ہے آپ قانون سے مبرہ ہیں عدالتیں آپ کو عدالتوں کو چاہیے آپ کو ہاتھ نہ لگائیں پولیس آپ کو سمن اور وارنٹ سرب نہ کر سکے یہ یہ نئی دیفینیشن ہے پاکستان کی یہ نیا قانون ہے پاکستان کا اس میں مجھے نظر آتا ہے جو سٹیٹ ہے میں یہ نہیں کہوں گا شہباز شریف کی سٹیٹ ہے سٹیٹ سٹیٹ ایک الگ چیز ہوتی ہے حکومت ایک الگ چیز ہوتی ہے سٹیٹ ایک الگ چیز ہوتی ہے اس میں مجھے عدالتیں ہارتی نظر آ رہی ہیں اس میں مجھے پاکستان اور سٹیٹ آف پاکستان ہارتا نظر آ رہا ہے جو کے اپنی ریٹ کو مینٹین نہیں کر پا رہا تھا تریسٹھ اس وقت آپ کے سپاہی جو ہیں جو یونی فارم میں تھے اور جن کی کوئی سیاسی پائیٹی نہیں ہے اگر ہے بھی یہ تو ان کے اندر ہے ان کے یونی فارم کے ساتھ سیاسی پائیٹی نہیں ہے وہ بھی کسی کے ہزبنڈ ہیں کسی کے بچے ہیں حضرتالوں میں مر رہے ہیں کوئی پوچھ بھی نہیں رہو اور اس میں مجھے ہر طرف سے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ہار رہا ہے کیونکہ پاکستان کا سب سے مڑا مسئلہ ہے اس وقت معاشی مسئلہ ہے سیاسی نہیں ہے سیاسی تو کبھی رہا ہی نہیں ہے نا کیونکہ یہ سارے جو لانڈے لپاڑے ہیں یہ تو سارے اسٹیبلشمنٹ کی اولاد ہیں سارے یہ بھوٹوں سے لے کر نون لیگ سے لے کر یہ چکوہ آج کے بچے چڑے ہوئے ہیں یہ دوہزار تھانہ کے سارے فیک الیکشن کی بنیاد پر یہ آئے تھے اور انہوں نے جو ساڑھے تین سال میں پاکستان میں کیا ہے میرا خیال ہے بائیس کروڑ لوگ ویسے اندے ہو چکے ہیں بہرے ہو چکے ہیں جن کو نظر نہیں آ رہا لیکن ان کے پاس کوئی ریلیف نہیں ہے پاکستان کے لیے کیا آئیے آ کے کون سی فیکٹرییاں لگائیں گے پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے گا اور جس کا آپ نے ذکر کیا ہے آئی ایم ایف نے تو کہہ دیا نا باب جی بلکہ آئی ایم ایف کو آپ کس طرح بلیم کر سکیں گے جب آپ کے پاس کھانے کو زہر کے پیسے نہیں ہیں تو آپ بلیسٹک مزائل کو بنا کے کیا کریں گے آپ کس طرح بلیم کر سکتے ہیں آئی ایم ایف کو اگر آپ یہ کہ جب آپ کے پاس کھانے کو زہر کے پیسے نہیں ہیں تو آپ بلیسٹک مزائل کو بنا کے کیا کریں گے آپ کس طرح بلیم کر سکتے ہیں آئی ایم ایف کو اگر آپ یہ کہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے آپ یہ بتائیں جس کے پاس کھانے کو زہر کے پیسے نہ ہو اس کو توپوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کو آپ تو سروائیول موڈ میں ہیں نا آپ کو تو پیسے چاہیے اس وقت لندل لے کے جانے کے لیے ورنہ پیسوں کی تو کم ہی نہیں ہے آپ مجھے یہ بتائیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جب روزانہ ڈیلی بیس پہ یہ کال دی جاتی ہے ہائی کورٹ پہنچو اسلام آباد پہنچو وہ لوگ گھدوں پہ بیٹھ کے تو نہیں آتے نا گاڑیوں پہ آتے نا پٹرول جلا کے گاڑیاں لے کے راتے ہیں دس دس کروڑ کی گاڑیوں پہ بھاگتے ہیں یہ یہ جو سارے عمر بن معروف والی پائٹی جو ہے وہ کس چیز پہ بھاگتی ہے گدوں پہ تو نہیں نا وہ گاڑیوں پہ بھاگتے ہیں آپ کو آئی ایم ایف کا پیکج نہیں چاہیے آپ کو اکل چاہیے آپ یہ آئی ایم ایف جو پیکج ہے وہ تو صرف پانچ ہزار لوگوں کو چاہیے لندن میں اور اپنے ٹورنٹو اور نیو بچوں کو بھیجنے کے لیے لیکن یہ عدالتوں نے کیا کرنا یہ عدالتوں میں بھی وہی لوگ توشک آنے والے بیٹھے ہیں وہ اور کون ہے اور ادھر تالبان بھائی ہیں وہ بھی بھارت کے کیم میں جا چکے جس طرح آپ نے کل پرسو خبر پڑی ہوگی کہ ان کے سارے ڈپلومیٹ جو ہیں وہ سارے بھارت سے ٹریننگ لے رہے ہیں